روک صاحب نریندر موڈی صاحب بلاخر یوکرین پہنچ گئے ہیں لیکن ایک بات امپورٹنٹ ہے کہ زلنسکی نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بڑا اصل و سکھ ہے آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں آپ جنگ رہ گوا سکتے ہیں کو بات کیا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو آپ کو معلوم ہے کہ موڈی جی وہاں پہ گئے ہوئے ہیں یوکرین میں آپ سمجھ سکتے ہیں یودھ چل رہا ہے اور موڈی جی وہاں پہ ٹرین میں پہنچ گئے اور جب موڈی جی وہاں پہنچے ہیں تو لبرانڈوں کے لیے انہوں نے برنول کا انتظام بھی کر دیا وہ کیسے اب وہاں پہ ٹرین میں جب گئے تو پتن صاحب نے بولا کہ جب تک موڈی جی یوکرین میں رہیں گے یودھ رکھا رہے گا یہ ہے موڈی جی کی پاور پرائے منسٹر نرندر موڈی کے یوکرین میں قدم پڑتے ہی روس نے بہت بڑا اعلان کر دیا ہے کہ جب تک پرائے منسٹر نرندر موڈی یوکرین رہیں گے روس نہ تو کوئی جھوٹا نہ ہی کوئی بڑا حملہ کسی بھی قسم کا حملہ جو ہے یوکرین پہ نہیں کرے گا کیونکہ وہ بلکل اس وقت رضائے کر رہے ہیں کہ انڈیا کو انڈیا ان کے انٹرس کو پوٹیٹ کرے گا اب تو سوال یہ اٹھا ہے کہ رسپونس 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 کے لیے انڈیا has become more reported کیون انڈیا جولائی سے become the biggest buyer of russian oil مغربی دباؤ اور پابندیوں کے باوجود بھارت مسلسل روح سے خریداری کر رہا ہے نمسکار دوستو سوگت آپ سبی کا اے پی ہندوستان چینل پہ تو دوستو آج کی پاکستانی میڈیا کی ویڈیو کافی انٹریسٹنگ ہے کیونکہ اس ویڈیو کے اندر ابھی پاکستانی انیلسٹ اور جیرنلسٹ کمر چیما اور مکتیدر خان جو کی بھارتی ہیں لیکن فیلال امریکہ میں رہتے ہیں انہوں نے discussion کیا ہے موڈی جی کا ابھی جو ایوکرین دورہ ہے جس کے اوپر انفیکٹ ابھی پوری دنیا کی نظریں ہیں پوری دنیا کی جو میڈیا ہے وہ ابھی اس کے اوپر بات کر رہی ہے discussion کر رہی ہے لیکن ایک چیز جو نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ جو مکتیدر خان سنو میں جب یہ باتیں کر دیتے تو کہیں کہیں لگتا تھا کہ یہ neutral point of view سے بات کرتے ہیں لیکن اب پچھل کچھ سمجھ سے دیکھنے میں آ رہا ہے کہ مکتیدر خان بھارت کی بات تو کرتے ہیں چاہے وہ positive ہو یا negative ہو لیکن خاص طور سے ان دنوں دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ وہ نہ صرف موڈی جی کے خلاف ہیں کافی بلکہ اسے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ موڈی جی کی یا پھر BJP کی کہیں کیونکہ اسی کے سرگار ہے تو ان کی کوئی بھی positive بات ہو چاہے وہ کتنی مچھی کیوں نہ ہو اس کو اس ڈھنگ سے مکتیدر خان بتانے لگے ہیں پیس کرنے لگے ہیں جس سے اس کی اکتوم پورٹ کم ہی ہو جاتی ہے ساتھی ساتھ وہ ایسے example بھی دینے لگتے ہیں جو کہ سیرے سے پرے ہوتا ہے جیسے کی اس ویڈیو میں مکتیدر خان نے موڈی جی کے اوپر فلسطن کا example دیا ہے تو آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی اس ویڈیو کو ڈاک صاحب نریجر موڈی صاحب بلاخر یوکرین پہنچ گئے ہیں کیسے دیکھتے ہیں کئی لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ یہ pressure تھا امریکہ کا جس کی وجہ سے وہ گئے ہیں لیکن ایک بات important ہے کہ زلنسکی نے یہ کہا ہے کہ آپ کا بڑا اثر و سکھ ہے آپ کے بڑے اچھے دوست ہیں آپ جنگ رہ گواہ سکتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں آپ اس دورے کو اس کے بارے میں دو نیاریٹیز آ رہے ہیں ایک جو جو موڈی بھکت ہیں ان کے طرح سے نیاریٹیز آ رہا ہے کہ جسی سے جینیس موڈ بیلنسنگ موڈ لیکن جب انڈیا بیلنس کر رہا تھا تو وہ رشیہ اور یوکرین کو نہیں کر رہا تھا وہ رشیہ اور ویسٹ کو بیلنس کر رہا تھا کہ وہ امریکہ کے خریب بھی جا رہا تھا کوارٹ کے کرو اور سٹریٹیجی پارٹ اور پھر رشیہ سے تیل بھی خریب رہا تھا اور رشیہ کو کنڈن موڈ کیا ایک دو سٹیٹمنٹ جو موڈی نے کیے ہیں ایک سٹیٹمنٹ یہ کیا تھا لیکن وہ صرف رشیہ کے لیے ہے وہ فلسطین کے لیے اپلائی نہیں ہوتا وہ نے نیتنیاو کو کبھی نہیں کہا تو وہاں پہ خود موڈی کے دیگل سٹینڈرز نظر آ جاتے ہیں دوسرا جب وہ موسکو میں تھے اور بچے مارے گئے موڈی نے خود پوٹین کے سامنے کیا کہ بچوں کو ماننا بری بات ہے لیکن وہ بات بچوں کو ماننا ہونا نے فلسطین کی تعلق سے کبھی نہیں کہا تو انیویے تو انیویے تو انیویے کہ وہ موڈی کی موڈی کی موڈی کیا اس کو اچھال رہی ہے لیکن یہ ویسٹ کی موڈی کیا اگر آپ اس کو دیکھیں اس کا کوریج یہ کلیر کہ یہ دیکھنا ہے کہ رشیہ کیسا کرتا ہے رشیہ is لککن ہے رشیہ کے بارے میں اور پوٹین کے بارے میں زیلنسکی نے کافی نگریب باتیں کی موڈی کیا موڈی کیا نہیں ہے لیکن پوٹین جہشانکر کہہ رہے تھے ایک بریفنگ میں کہ رشیہ کے پاس میں میسیجس لکھا گیا میسیجس ویسیجس 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 لوگ بیٹن ویسیجس ویسیجس دو چیزیں کی ضرورت ہو جاتی ہے انڈیا سے ایک ہو سکتا کہ جو پبلک میں کہنے کے لیے زیلنس کی تیار نہیں ہے وہ پرائیویٹ میں موڈی سے کہہ سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پندرہ پرسنٹ دینے کے لیے تیار ہوں یہ تو پبلک میں کبھی نہیں کہے گا لیکن شاید موڈی سے کہہ دے ٹھیک ہے I am willing to accept I will give back Kursk آپ باقی کا واپس کر دیں مجھے یا something like that so I don't know we don't know what the message is کیونکہ there are two discussions ایک discussion یہ ہو رہا تھا کہ overall ceasefire جو دوسرا ہے وہ تھوڑا tactical ہے basically the west is trying to get پوٹین not to attack power stations تو وہ power stations کی بھی بات شاید موڈی لے کر آیا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے پوٹین will not attack power stations اس کے بدلے میں آپ کے آگے سے so I don't know what what level پہ ہو رہا ہے discussion right یہ tactical level پہ mediation کر رہے ہیں یا strategic level پہ کر رہے ہیں we don't know that اب تو سوال ہی ہوتا ہے کہ how russia response russia کے لیے india has become more reported کیونکہ china اب اتنا تیل نہیں خرید رہا india july سے become the biggest buyer of russian oil یہ سوال جواب میں بھی آئی کہ آپ you are buying russian oil which is helping russian economy to india to india will continue buying and russia will continue selling and russian oil ڈیلی 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 بیویییییییین موسیقی